تو یار اب دیکھیں ظلم ہو گیا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرا جو چائے والا کپ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے میں پچھلے دنوں ہی اپنی سسٹر سے بات کر رہی تھی کہ یار اس میں یہ لائنے پڑ گیا ہے اور شی سیٹ کہ یہ مکرو ہو گیا اس کو پھینک ہو لیکن آر ٹوٹ گیا تو اسلام علیکم ویوریز آئی ہوب سب لوگ ٹیک ٹاک کہوں گے اور میں کوئی جنلی کو بیزی ہوں میں بتا نہیں سکتی میں کتنی کی بیزی ہوں یہ میرے پورے بیٹ پہ آپ نے کھلا رہا کھل رہا ہوا تو دیکھ لی ہے کہ جو جہاں ان کے مارکرز کلر شیٹس اور پرنٹیڈ چیزیں اور یہ خود ڈرائنگ کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں کیوں رکھی ہوئی ہیں کیوں کہ یار ہمارے سکول میں ہونے لگا ہے کمپٹیشن بی اینڈ باول کمپٹیشن تو اس کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی بتا دوں کہ میں کتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں کتنی محنت کر رہی مجھے کمینٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ پیاری پیاری کیوٹ کیوٹ بیز کیسی لگ رہی ہیں لیٹ پی نو در کمینٹ باکس جو چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں اور یہ کچھ جی چھوٹا سا کلپ ہے یہ جو ہم نے سکول میں جا کر اپنا بورڈ جو ہے وہ ریڈی کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کو دکھا دوں ویسے ٹیم سے مجھے ایک بندہ یاد آگیا لیکن میں نے اب بتانا نہیں کہ وہ ٹیم سے مج مجھے بندہ کون سا یاد آیا ہے انیویس جب ہم گھر پہنچے تو وہاں پہ جی ماما جی بنا رہی تھی کھانا اور کھانے میں کیا تھا ایڈیون کین گیس اویسلی بوٹیاں سامنے نظر آ رہی ہیں اور چکن لور ہوں میں اویسلی بہت سے لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتری زیادہ چکن لور ہوں میں تو یہاں پہ بن رہا ہے جی نمکین گوش چکن کڑائی بن رہی ہے جی کس کس کو چکن کڑائی پسند ہے لیٹ می نو اندر کمنٹ باکس اچھا ب اس طرح سے ہوتی ہو تو وہی چیز دکھا دیتی ہو مطلب کچھ تو بندہ منش کرتا ہے نا آخر یوٹیوب پہ ویڈیو جانی ہے یار دیکھو اگر میں ویلوگ بنا رہی ہو نا میری جو فلسفی ہے نا ویلوگس کی وہ یہ ہے کہ اگر میں ویلوگ بنا رہی ہو تو میں اپنی نیچرل اور اپنی مطلب جس طرح سے میں ہوں میں وہ دکھاؤں گی ٹھیک ہے چیزیں کیوں کھانی چیزیں کیوں کروں گی اگر میں فرائی پین کے اندر کوئی چیز کھا رہی ہوں تو میں دکھاؤں گی کہ میں فرائی پین کے اندر ہی کھا رہی ہوں میں اس کو الائدہ سے پلیٹ میں نہیں نکالوں گی الائدہ سے ڈیش آؤٹ نہیں کروں گی اور کس ستر سو نکھنے نہیں لگاؤں گی بیکز پیپلار وچنگ میرے ویڈیو جو نو آجی ایم ایمی لائیف نہیں کہ میں فیک کر رہی ہوں چیزیں بیوٹیفائی کر کے دکھا رہی ہوں یہ چیز بہت سے ویلوگرز میں نے ویلیج ویلوگرز یہ سمال ٹاون ویلوگرز تکھے ہیں تو وہ اسنا سے چیزیں اپنے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ صاف پتال چاہ رہا ہوتے ہیں کہ they are faking out their things تو مجھے یہ چیز پسند ہی ہے تو میں جو جیسی ہوتی ہوں میں دکھاتی ہوں مجھے اس چیز میں کوئی شیم فیل نہیں ہوتی اور یہاں پہ کھانے شہر ہے بہت زیادہ میری ویلوگ میں کھانا ہوتا ہے کھانا ہے ایسی بہت زیادہ میری ویلوگ میں کھانا ہوتا ہے میں ایسی بہت زیادہ میرے فوجی پرسنی آپ نے کہا ہے اور جو نئے ہیں ان کو پتا چلی جائے گا آج کا ویلوگ دے کے کہ میں کتنی فوڈی ہوں کہ ایون جو ہے مطلب دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد شام کو میں نے سارا کام کیا ہے ادھو ادر کا تھوڑا سکول کا کام تھا کچھ گھر کا کام تھا کچھ یہ چینل بلوگنگ کا کام تھا وہ کیا اور اس کے بعد مجھے تھوڑا لگ رہا تھا کہ یار I am feeling like مجھے کچھ کھانا چاہیے بیسل دردے پاس مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا چاہیے کچھ چٹ پٹا کھانا چاہیے and here is the canoar noodles چٹ پٹا فلیور چٹ پٹا فلیور is like very very چٹ پٹا اور بڑا مزہ آتا ہے یہ کھانے میں تو مجھے تھی بہت پسند ہے آپ لوگ میں سے کون کون کونو نوڈلز کھاتا ہے let me know in the comment box اور کس کو کون سا فلیور پسند ہے اور جس کو چٹ پٹا پسند ہے وہ تو ضرور ہی کومنٹ کر کے مجھے بتائیں تو اینیویز جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس جس طرح نیچرلی جو چیز ہے میں وہ دکھاؤں میں چیزوں کو فیک آؤٹ نہیں کرتی ایون مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے تھم نیل پر بھی فیک آؤٹ کروں لیکن سم ٹائمز یہ اتنی مجبوری انسان کے لئے بن جاتی ہے تھم نیل کو اٹریکٹیو بنانے کے لئے دیکھو نا پاکستانی عوام کو کیا چاہیے نیگٹیویٹی چاہیے مطلب جس جس ویلوگ پہ تھم نیل پہ میں نے کچھ نیگٹیو لکھا یار کیا کمال ویوز آئیں اور جس جس پہ میں نے بھی نیچرل سی جو بات تھی میں نے وہی لکھیا تو ڈاؤن ہو گیا ہیں الٹا ویوز ڈاؤن ہو گیا ہیں سبسکرائبرز ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو چیزوں کو فیک آؤٹ کرنا پاکستان پتہ نہیں چیزوں کو دیکھ کے تو یہی ریلائز ہو رہا ہے کہ یہی کرنا پڑے گا لیکن آئی ڈاؤن نو آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے جو میں نے بات ابھی یہ تھم نیل والی بولی ہے کیا اس بات سے آپ لوگ سہمت ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ میں نے بہت دفعہ اور بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھم نیل پہ اور بات ہوتے لیکن پوری ویڈیو کے اندر اور بات ہوتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بیچارے میرے والا درد لے کر جی رہے ہیں اپنے سینے میں میرے والا درد لے کر جی رہے ہیں اینیویز یہ جو آپ کو پلاو نظر آرہا ہے یہ بڑا ایمجنسی پلاو ہے اس میں ہوا یہ تھا کہ شام کو ہم نے کہا کہ چکن کھائے کا کھانے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے اس لئے اب وہ جو سالن ہے اس کے اندر ڈھل جائیں چاول اور بنایا جائیں پلاو اینیویز جلدے سے چینل کو کرلیں سبسکرائب